اس طرف جو ہے یہ وہی پرانا ممبر ہے جب یہاں پہ چھت ڈالی گئی اس طرف جو میں نے بتائی ہے پہلے یہ کھلی ہوئی تھی جب اس پہ چھت ڈالی گئی تو اس جگہ پہ چھت نہیں ڈال تھا سسکرائب کیجئے حضر الرحمو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے ہلو ویلکم دوستو میں حضر الرحمو چینل دوستو آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں جناتوں کی مسجد اور جو جناتوں کی مسجد ہے وہ حضرت خواجہ غریب نوار رحمت اللہ علیہ کے درگاہ شریف میں ہیں اور دوستو ہمارے کو جو جناتوں کی مسجد دکھائیں گے وہ سابر بھائی دکھائیں گے سابر بھائی حضرت خواجہ غریب نوار رحمت اللہ علیہ کے خاتیم صاحب ہے تو آئیے چلی ہم ان سے ملتے ہیں اور ساری معلومات لیتے ہیں السلام علیکم میں سید سابیر علی چشتی دربار خاجہ سرکار سے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو حضور غریب نواز کے درجات ہیں کتنے بلند ہیں حضور غریب نواز آل نبی اولاد علی ہیں اور عطا رسول ہیں حضور غریب نواز کو ہندوستان حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجوایا دین کی تبلیغ کے لیے اور آپ کو لقب دیا مہین الدین مہین الدین کے معنی ہوتے ہیں دین کی مدد کرنے والا تو یہ حضور غریب نواز کا لقب ہے مہین الدین اور حضور غریب نواز کا جو اصل نام ہے وہ حسن ہے تو یہ پورا نام ملا کے حضور غریب نواز کا حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری آپ سنجر کے رہنے والے تھے سنجر ایران میں ایک جگہ ہے سنجر کاؤں ہیں قضبہ ہے اس کا نام ہے سنجر تو اس لیے حضور غریب نواز کا جو پورا نام ہے خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سموال اجمری قضل صلی اللہ علیہ وسلم تو مہین الدین جو لقب ملا ہے وہ آقا علیہ السلام نے آپ کو دیا ہے آقا علیہ السلام نے آپ کو کہا کہ مہین الدین دین کی مدد کرنے والا تو آپ نے عطا رسول سب کچھ عطا کیا عطا کے معنی ہوتے ہیں حضور سرکار دو عالم کی جو عطا ہوتی ہے اس سے ہر آدمی بہتر طریقے سے واقف ہے کہ جب سرکار کی عطا ہوگی تو کیسی عطا ہوگی تو حضور سرکار دو عالم نے آپ کو اپنا نائب بنایا اپنا نائب بنا کے عطا رسول سب کچھ عطا کر کے مطلب جو بھی کچھ آپ کے پاس تھا سب کچھ آپ نے حضور سرکار دو عالم نے حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی کو عطا کیا تو آپ عطا رسول ہیں آل نبی بھی ہیں اولاد علی بھی ہیں تو آپ کو ہندوستان بجائے دین کی تبلیغ کے لیے تب آپ یہاں پہ ہندوستان آئے تو حضور غریب نواز کے وہ درجات ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کے سب ولیوں کے اپنے اپنے الگ الگ درجات دیئے ہیں سب کے درجات اپنی اپنی جگہ ہیں لیکن جو بالہ تر جتنے بالہ درجات حضور خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سنبو لجبری کے ہیں اتنے بالہ مقام اور درجات شاید ایک کسی کے دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں صرف دو شخصیات ہیں جن کو اللہ کی طرف سے سند حاصل ہے ایک تو حضور سرکال تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پشت پہ مہور نبوت تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور جب حضور خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو لجبری قصر عزیز کا وصال ہوا آپ نے دنیا فانی سے پردہ کیا تو آپ کی پیشانی مبارک پر حاضر حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ لکھا ہوا تھا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کو سند تھی اور یہ سند بھی آپ کو اسی وجہ سے ملی کیونکہ آپ اتائے رسول ہیں آپ اتائے رسول ہیں اور نائب النبی ہیں اس لیے آپ کو یہ سند ملی تو یہ حضور غریب نواز حضور خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو لجبری قصر عزیز کے درجات ہیں جو اور کسی ولی کے دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں آپ کے اتنے عالی مقام ہیں تو جب حضور غریب نواز یہاں ہندوستان آئے تو آپ نے دین کی تبلیغ کی دین کو فروغ دیا اور دین کی ایسی شمہ جلائی جو قیامت تک جلتی رہے گی آپ ہیں آل نبی آپ ہیں اولاد علی آپ ہیں آل نبی آپ ہیں اولاد علی آپ کے جیسا ولی ہند میں کوئی بھی نہیں آپ کے جیسا ولی ہند میں کوئی بھی نہیں آپ نے رتبہ بڑا پایا ہے آپ نے رتبہ بڑا پایا ہے یہ حضور غریب نواز کے درجات ہیں ابھی ہم چاری آر میں ہیں اور جیسے گھر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جو آپ کا چلہ مبارک ہے آنہ سغر کے قریب تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ کے ولیوں سے ہر شئے محبت کرتی ہے چرین پرین اور پہاڑ پیڑ پودے یہاں تک کہ جنوں ملک بھی آپ سے محبت کرتے ہیں تو یہ سب ان کے تابع ہو جاتے ہیں تو وہ جو جنوں ملک ہیں وہ بھی حضور غریب نواز کے تابع ہیں حضور غریب نواز کی بارگاہ میں جن جو جنات بولتے ہیں جن کو ان کی کافی تعداد ہے ایسا کافی بزرگ لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ کافی جناتوں کی تعداد ہے اور اسی کے متعلق ایک اور بات بزرگوں سے سنیے کہ جیسے ابھی ہم چاری آر میں ہیں تو یہاں پہ ایک جناتوں کی مسجد بھی ہے جناتوں کی مسجد بھی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ ابھی اور یہ چاری آر وہی جگہ ہے اس کو چاری آر اس لیے بولتے ہیں کیونکہ یہاں پہ حضور غریب نواز کے مریدین میں سے جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک رنگریز بادشاہ ہیں ان کا مزار ہے ایک شکرشاہ بابا ہے ان کا مزار ہے اور ایک بھنڈاری بابا ہے ان کا مزار ہے اور ایک کاسے والے بابا ہے ان کا مزار ہے ان چاروں کے مزار یہاں پہ ہیں اس لیے اس کو چاری آر بولتے ہیں آپ چاروں اکھٹا رہتے تھے ایک ساتھ رہتے تھے اور آپ میں آپ پیر بھائی بھی تھے اور حضور غریب نواز کے مریدین میں سے ہی تھے اور پیر بھائی بھی تھے تو آپ اکھٹا ہی چاروں رہتے تھے اس لیے ان کے چاروں کے مزارات بھی یہی پہ ہیں اس لیے اس کو چاری آر بولتے ہیں اور یہی پر جو بدروہوں سے جیسے سنایا اور کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک جناتوں کی مسجد بھی ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں کہ جناتوں کی مسجد کیسی ہے اور وہ یہی پر چاری آر میں ہی ہیں چلتے ہیں یہ دیکھئے یہ ابھی ہم آگئے ہیں اس جگہ پہ جس کو کافی لوگ بدروہوں سے بھی یہی سنایا کہ یہ جناتوں کی مسجد ہے اس پہ چھت نہیں تھی پہلے ایسے کھلی ہوئی تھی اور بعد میں اس پہ چھت وغیرہ ڈال دی گئی ہے اور اس طرف جو ہے یہ وہی پرانا ممبر ہے پرانے وقت کا جو ہے یہ ممبر یہاں پہ بنا ہوا ہے تو اسی جگہ کو جو بدروہوں سے سنایا ہے اور کافی لوگ اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں اور لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ یہ جناتوں کی مسجد ہے تو جب یہاں پہ چھت ڈالی گئی اس طرح جو میں نے بتائی ہے پہلے یہ کھلی ہوئی تھی جب اس پہ چھت ڈالی گئی تو اس جگہ پہ چھت نہیں ڈال سکی لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اس پہ چھت نہیں ڈال سکی کیونکہ وجہ یہی ہے کیونکہ یہ جناتوں کی مسجد ہے اور کچھ نہ کچھ اڑچانیہ کسی کے ساتھ یا کسی کو ایسا ہوا کہ یہاں پہ چھت نہیں ڈال سکتے ہیں اس لئے اس کو جناتوں کی مسجد کہتے ہیں اور ویسے تو عموماً اللہ کی مخلوق میں سے ہیں جنات جو ہیں اللہ کی مخلوق میں سے ہی ہیں اور ہر مسجد میں آپ کو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کرتے ہیں ہر مسجد میں آپ کو جناتوں کا لیکن وہ لوگوں کو دیکھتے نہیں ہر مسجد میں جنات ہوتے ہیں لیکن خصوصاً یہاں پہ پرانے وقت سے بزرگوں سے بھی سنا ہے اور کافی لوگوں سے یہی سنا ہے کہ اسی کو جناتوں کی مسجد کہتے ہیں تو یہ انہی کے نام سے مخصوص ہے ہو سکتا ہے پرانے وقت میں یہاں نماز وغیرہ ہوتی ہو لیکن ابھی کچھ نماز وغیرہ نہیں ہوتی ہے جماعت نہیں ہوتی ہے یہاں پہ یہ مشہور ہے جناتوں کی مسجد کے نام سے تو ویسے تو جیسا میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہر مسجد میں وہ اللہ کی مخلوق ہے جنات جو ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں اور ہر مسجد میں ہوتے ہیں وہ لیکن انسان کی نظر میں وہ تاب نہیں ہوتی کہ ان کو دیکھ سکیں ان کو دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن ہر مسجد میں ہوتے ہیں اور یہ مسجد خصوصاً اسی نام سے مشہور ہے کہ جناتوں کی مسجد ہے جناتوں کی مسجد کے نام سے مشہور ہے یہ جو پرانا ہو گیا اس میں جو پلاستر وغیرہ جیسا کیا جو لوگ یہاں پہ سمالتے ہیں جیسے سید مجائد چشتی ہیں ان کے گھر کے لوگی چابی وغیرہ بھی انہیں کے پاس رہتی ہے تو وہ ہی سمالتے ہیں تو انہوں نے ابھی دیوار پرانے وقت کی تھی شاکستہ ہو گئی ادھر جیسے ایک منار بنی تھی وہ بھی گر گئی ہے پرانے وقت کی شاکستہ ہو گئی جیسے گول دکھ رہا ہے ایک ادھر ہے گول تو یہ جو ہے اسی وقت کی ہے یہ پتھر کی ہے یہ دیوار پتھر کی ہے اس کے اوپر ابھی بات میں جو یہاں سمالتے ہیں یہ شاکستہ ہو گئی دی پرانے وقت کی ہے جیسے وہ ممبر پتھر گئی بنایا ہے پتھر گئی ہے اور اس کے اوپر یہ پلاسٹر کر دیا گیا ہے سیمنٹ کا تاکہ یہ مضبوط ہی آ جائے اس میں اوپر کا حصہ جو دیکھ رہا ہوں یہ پرانے ہی ہے یہ جو اوپر دیکھ رہا ہے یہ جو گول ایسی منار بنی تھی یہاں پہ ایک ادھر ہے یہ اس کے آگے کی طرف دیکھو یہ ایسے یہاں پہ بھی ہے یہ بنایا ہے یہاں پہ تو یہ پرانے وقت کی ہے تو اس کو جناتوں کی مسجد بولتے ہیں یہ فرش پہلے سے یہ ہے مطلب یہ بعد میں بنایا گیا ہے نہیں یہ فرش تو بعد میں بنائی گئی ہے یہ کوٹا سٹون لگایا ہے پہلے اس کی نیچے جو ہے لال پتھر وغیرہ کچھ لگے تھے لیکن یہ فرش تو بعد میں بنی ہے یہ جیسے کوٹا سٹون جو آتا ہے وہ لگا ہوا آیا اس میں تو یہی وہ جناتوں کی مسجد ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو جانکاری دی ہے تو جیسا ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ اس کا نام جناتوں کی مسجد ہی ہے تو انشاءاللہ اب ہمارے اگلے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے بھنڈاری بابا اور کاسے والے بابا کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ اگر آپ کو ویڈیو پسنا ہے تو لائک کر دیئے شیئر کر دیجئے اور ویڈیو کے بارے میں کچھ بولنا ہے تو کمیٹ کر دیجئے اگر آپ ہمارے چینل میں نے ہے تو چانل کو سبسکرائب کر دیئے ساتھ ساتھ میں بیل آئگن کو بھی دعوات دیئے تاکہ جب بھی میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی جانکاری پہنچہ آپ تک سب سے پہلے تو ملتا ہے دوستو کسی نیشن پینج آپ تک کے لیے بائی بائی